بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ایک ایسے عالم کو جو کہ خدا بزرگ و برتر پر ایمان رکھتا ہو اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر مکمل یقین بھروسہ اور پیار و محبت کا اظہار کرتا ہو اس کی ایک ایسی رات جس میں وہ سویا رہے اسے زیادہ افضل قرار دیا ہے اس انسان کی رات سے جو کہ عابد ہو اور پوری رات عبادت کرتا رہے اللہ پاک کی ذات کے نزدیک علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو گروہوں کے پاس سے گزرے جو کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اب ایک گروہ ایسا تھا جو کہ عبادت کے اندر مشغول تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اذکار کر رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ ایسا تھا جس گروہ کے اندر علم کی بات ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جا رہی تھی تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروپ کے پاس جا کر تشریف فرما ہو گئے جو کہ بات کر رہا تھا علم کی جو بات کر رہا تھا ایڈوکیشن کی یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ اس وقت عالم اسلام کے ایک ایسے مستند عالم ہیں جن کے پاس دین سے متعلق تقریباً تمام مسائل کے جوابات موجود ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات نے ان کو یہ ہنر عطا کیا ہے کہ وہ کسی بھی سائل کے سوال کا اس کے این مطابق جواب دیتے ہیں جو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے دوستو ایک سوال ایسا ہی ایک سکھ بردر جن کا نام صدو تھا انہوں نے کیا اور انہوں نے پون نام تھا ان کا اور انہوں نے پون صدو انہوں نے ایک سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کنسپٹ آپ لوگ دیتے ہیں اسی طرح کا کنسپٹ ہندو بھی دیتے ہیں ایسا ہی کنسپٹ سکھوں کے ہاں بھی ہے اور ایسے ہی کنسپٹ کرسچنز کے ہاں بھی ہیں ایسے ہی کنسپٹ یہودیوں کے ہاں بھی یعنی پوری دنیا میں جو خدا کا کنسپٹ ہے یعنی کہ ایک سوپر پاور کا کنسپٹ یہ تمام مذاہب میں سیم ہے ہم اور آپ یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص انرجی ہے جس نے پوری دنیا کا قیام کیا جس نے کائنات کی ہر چیز کو ایک سرکل کے اندر گھمائے رکھا جس نے پوری دنیا کے قیام کو ایک خاص تطبیر کے ساتھ پیدا کیا یہ ایک انرجی ہے جس پر سائنس بھی بلیو رکھتی ہے کسی حد تک اور اسی کو اگر ہم لوجیکلی دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جواباً سارے مذاہب جس ایک انرجی پر یقین رکھتے ہیں اسی انرجی کا نام اللہ ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اہمیں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ تو سب کا سیم ہی ہے اور یہ نام جو ہم لوگوں نے دی ہیں یہ ہم نے خود دی ہیں اور بیسیکلی یہ ساری ایک ہی انرجی ہے جس پر سب ایمان رکھتے ہیں ڈاکٹرز آگر نائک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس سوال کو میں بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ شاید کوئی شخص مجھ سے کرے لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام فکس تو ہے نہیں کہ میں خود لوگوں سے کہوں کہ مجھ سے یہ سوال کریں لیکن اچھا ہوا آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا میں اس کا جواب دوں گا اور ان لوگوں کی بھی کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے جو آپ کی طرح یہ سوچ رہے تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو انرجی پر یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدا پر بھی یقین ہے اور اس کا ایمان مکمل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ ایک انرجی ہے یا پھر کسی دوسری کتاب کے اندر کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کے اندر چاہے آپ گیتہ اٹھا لیں آپ وائبل لے لیں آپ کوئی اور کتاب آبا وگرون آنک کی کتاب جو ہے اس کو کھول کے دیکھ لیں کسی کتاب کے اندر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدا کوئی انرجی ہے ایون آپ کی بدمت کی کتابوں میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدا کو آپ کسی مورتی کے اندر کسی افتار کے اندر جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں اگر آپ بائبل اٹھا لیں تو اس پہ ناؤزباللہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے آگے بچے کو جنا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناؤزباللہ خدا کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے جبکہ قرآن میں واضح طور پر یہ لکھا ہے لم یالد ولم یولد نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اس نے چیزوں کو بنایا ہے اس نے کن فیقن کر کے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے لہذا اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تمام لوگوں کا ایک ہی ہے سب نے ایک ہی خدا دیکھا ہے یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات سب کے لئے ہے جو توبہ کر لے جو خدا کی طرف پلٹ آئے اللہ پاک کی رحمت اسے اپنے سے دور نہیں کرتی لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اپس میں مکس کر رہے ہیں کہ خدا بھی وہی چیز ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بھگوان ہے وہ بھی وہی ہے آپ کہتے ہیں کہ جو جیزت ہے وہ بھی وہی ہے کہ جی اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ جتنے بھی بھگوان سارے بنائے ہوتے ہیں آپ نے ہندووں نے وہ بھی سارے وہی ہیں یہودیوں کا رب بھی یہ کی ہے تو اس طرح یہ آپ بات غلط کر دیتے ہیں اس طرح آپ چیزوں کو آپ اس میں ملاج علا لیتے ہیں غلط ملط کر دیتے ہیں یہ انتہائی لغو بات ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر آپ کا یقین ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہے اکیلا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام کو پیدا فرمایا وہ تمام انبیاء جو پوری دنیا کے انسان ہیں ان انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے پیدا ہوئے اور تقریبا دنیا کے ہر خطے کے اندر اللہ پاک کی ذات نے نبی معبوس کیے اور ان انبیاء نے دنیا کے لوگوں کو علم پہنچایا پھر اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اقل و شعور دیا کہ جب انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا ختم ہوا سرکار دوالم علیہ السلام کی ذات اکدس پر آ کر انبیاء کا سلسلہ رک گیا اس کے بعد اللہ کی ذات نے انسان کو یہ اقل سلیم اتا کی کہ اس نے انونشنز کی اس نے اجادات کی اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دین ہو کوئی بھی ایجوکیشن ہو کوئی بھی تعلیم ہو اس کو پہنچانے کا ایک بازابتہ جو ایک طریقہ کار ہے ایک نظام ہے اس کو ڈیویلپ کیا اور اب دنیا کے ہر ایک خطے تک الحمدللہ آپ اپنی انفرمیشن کو پہنچا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اگر پور ایکزمپل آپ کے دماغ میں کوئی بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے فلاں خطے کے اندر کے بات جو ہے وہ لوگ سنیں لوگ اس کو سمجھیں تو وہ بات فوری طور پر وہاں تک پہنچ جائے گی آپ کو ایون کسی قسم کی سٹرگل بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کی بات وہاں تک پہنچ جائے گی اللہ پاک کی ذات نے اپنا کرم کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور لوگوں تک انفرمیشن پہنچ رہی ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور جہاں تک بات یہ ہے کہ سب خدا ایک ہیں تو معاذ اللہ ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو اب تک آپ نے جتنے انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں نہ تو ان کی ضرورت تھی نہ وہ لوگ یہاں پر آتے آپ کی زندگی آسانی سے گزرتی کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہ ہوتا معاملات آپ کی زندگی کے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے سموتلی گزر رہے ہوتے اور آپ کو کسی بھی طور پر کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہے اگر نہیں ہے الٹیمیٹلی آپ کی زندگی جو ہے خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی دکت پیش نہ آتی الحمدللہ تو یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر وقو پذیر ہونے والی ساری چیزیں اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لئے پروڈیوز کی پھر ایک اور بات ایک اور اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں ایون بہت سارے عرب ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو اپنا روحانی پیشوہ مانتے تھے لیکن ان تمام لوگوں کی ساتھ بودمت کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیچمنٹ تھی تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ پھر وہ لوگ بھی ٹھیک تھے کیونکہ وہ لوگ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کو مان رہے ہیں انہیں اپنا روحانی پیشوہ مان رہے ہیں خانہ کعبہ کو پوجھ رہے ہیں اور ساتھ اس کے اندر بودھ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان اسلام کو بھی جو ہے وہ پوجھ رہے ہیں اب یعنی اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا اگر آپ ایک ہی وقت میں ان سب کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا جن لوگوں کا کنسیپٹی یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ صرف ایک اندرجی کے اوپر بلیو رکھ لیں بس ٹھیک ہے وہی خدا ہے نہیں ایک ریلیجن ایک ذابطہ حیات ہے مکمل ذابطہ حیات ہے دین فطرت ہے فطرت کے این مطابق چلتا ہے اور اس دین کو آپ نے مکمل کمپوزڈ فارم میں دیکھنا ہے اس میں آپ کے پاس پانچ ایسے عراقین ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے حج کرنا ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے آپ نے زخاة دینی ہے آپ نے توحید کا برچار کرنا ہے آپ نے اللہ کو ایک ماننا ہے آپ نے انبیاء پر فرشتوں پر سب پر ایمان رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو بنیادی ایمان ہے وہی پورا نہیں ہو رہا آپ ایمان کی بنیاد جو ہے اس کے اوپر پورا نہیں ہوتا رہے تو پھر اس طرح سے تو نہیں چل سکتا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فرمائی گئی ہیں ایمان والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور ہمیں ایمان کی حقانیت جو ہے وہ آشکار ہمارے اوپر کرے اور ہمیں اس کا پتا چل جائے دوستو اگز آتی مریا آج کی ویڈیو کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ